ابن مسعود ایسی گرینز و ان تفیضل اشرار و فیضہ تم دیکھو گے برے لوگ دور دور تک پھلے ہوں گے یا ابن مسعود انہ من اعلام ساعت و اشراتها ان یؤتمن الخائن و ان یخون الامین کہ لوگ ناقابل اعتبار لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور قابل اعتبار لوگوں کو مکار سمجھیں گے و ان یصدق القاذب و ان یکذب الصادق سچ بولنے والے جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے سچے جانے جائیں گے یہ ہیں نشانیاں یا ابن مسعود انہ من اعلام ساعت و اشراتها ان تواصل الاتباق و ان تقطع الارحام یہ میرے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ترین پیشنگوئیوں میں سے ایک ہے انہوں نے فرمایا تواصل الاتباق یعنی آمد و رفت ڈشیز مسلسل رابطہ رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم لفظ استعمال کیا جو سیٹلائٹ کمیونکیشنز کے لئے استعمال ہوتا ہے مواصلات اور لوگ ایک دوسر سے قطع تعلق کر لیں گے دوسرے لفظوں میں لوگ گھروں میں رہیں گے اور حال دنیا ٹی وی سے معلوم کریں گے لیکن ساتھ بیٹھے اور دوسیوں تک کی خبر نہیں ہوگی یہ ایک انتہائی حیران کن حدیث میں رہے تم لوگ دیکھو گے منافق لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے اور تم دیکھو گے کہ بدترین لوگ مارکٹ پلیسز پر قابو پالیں گے تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن دل بہت بدصورت ہوں گے یعنی لوگ مسجدوں میں بغیر تسکے کے نماز پڑھیں گے مگر مسجدیں ارائشیں ہوں گی مومن بدصورت بکری سے بھی زیادہ زلیل کیا جائیں گے جیسے ان کی کوئی وقت نہیں اور تم ایک بڑے پیمانے پر ہم جنسی دیکھو گے انہوں نے فرمایا تم لوگ دیکھو گے ملک الصبیان جمال لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی جیسے زگبگ تیس سال کی عمر سے پہلے عرب پر بن گیا تھا اور تم دیکھو گے مؤامرات النساء ایسی تحریکیں جو عورتوں کو بتتہذیب کریں گے یا ابن مسعود انہ من علام الساعت وشراتی ہے ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها تم دنیاوی تہذیب کو تباہ ہوتے دیکھو گے اس کی دجیاں اڑتے دیکھو گے یعنی تباہی بھی دنیا کے ایک تہذیب بن جائے گی سو خراب الدنیا that will become تعمیر it's تدمیر یا ابن مسعود انہ من علام ساعت وشراتی ہے ان تظہر المعازخ کہ موسیقی کے علات کسر سے پہ جائیں گے یعظف علا رؤوسہم بالمعازخ موسیقل انسٹرومنٹس ان کے سروں پر ہوں گے ان کو کیسے پتہ تھا اس بارے میں یہ یہاں ہے میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا انہوں نے فرمایا علا رؤوسہم بالمعازخ ان کے سروں پر موسیقی کے علات ہوں گے کس نے سوچا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کسے نوالوں ہوگا پر آج ہم ہر جگہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا تم بہت تعداد میں اشورت یعنی پولیس ہوگی اور الغمازون الہمازون لوگوں کا نکلے اتارنا اور ایک دوسرے کا مزاق اڑانا اندازہ لگائیں کتنے ٹی وی شوز پر آج ایسا ہی ہو رہا ہے تم بغیر نکاح کے اولادیں ہوتے دیکھو گے اور میرے منت میں یہ تعداد پچاس فیصد سے بھی تجاوز کر چکی ہے امیزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتن ایک میٹ کی طرح دلے کو دکھا جائے گا عودن عودن اس کی دو لینے ہوں گی ہوریزونٹل اور ورٹیکل یہ ہے ٹی وی سیٹ ایک میٹ کی طرح آپ سے سوال فرمایا کہ فتن دلوں کو ایک میٹ کی طرح دکھا جائے گا کلحصیر اور اس طرح شیطان دلوں کو نفسوں کو تباہ کر رہے ہیں ان سب کو ٹی وی اور فلموں میں دکھا دکھا کر تب تک جب تک انسان تشدد کا آگے نہیں ہو جاتا اور اب ان کے لئے ایک نورال بات ہے کوئی حرانی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں پائے جانے والے دو طرح کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے قوم معاہم سیاتو قعدناب البقر کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں گائے کی دن کی جیسی چابک دیکھو گے یضربون ابی حناس وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے ونساء و قاسیات و عاریات عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بے برہنہ ہوں گی مائلات وہ اپنے چال میں جھولتی ہوں گی موملات اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی رؤوس ہنہ کا اسنمت البخت یا اللہ صدق رسول اللہ انہوں نے فرمایا اس کے بال بیکٹریان اونٹ کی طرح ہوں گے اس طرح کے اونٹ عربیوں کے پاس نہیں تھے جب وہ فارس سے آئے تب انہوں نے اس طرح کے اونٹ دیکھئے ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے سب 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 بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا میری امت کے لوگ نشاہ وچی سے استعمال کریں گے اور اسے دوسرے نام سے بلائیں گے ان کے پاس بہت سے نام ہوں گے اعوذ باللہ من شیطان راجی اللہ امت اللہ